جیسے ہیں سب لوگ یقین ہے سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش شرعباد ہوں گے اپنی سردیوں کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے سب لوگ اور آج اسی طرح میں بھی آپ کے لیے ایک ڈیفرنٹ چیز لے کے آئی ہوں سردیوں کی اس انجائیمنٹ کو اور بہت زیادہ دبالہ کرنے کے لیے جی تو ہم آج بنا رہے ہیں السی کے لڈو یا السی کی پنیاں کہی جاتی تھی اچھا السی کے بیج آپ نے ہاف کے جی میں نے یہاں پہ لیے ہیں آپ اس کی کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں یا کم کرنا چاہے تو کم کر سکتے ہیں اچھا یہ اور اس کے ساتھ ہی اتنی ہی کونٹیٹی میں میں نے گول لے لیے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ جائے گا اس میں آٹا گئیوں کا آٹا جو آپ لوگ گھر میں چکی کا آٹا یوز کرتے ہیں وہ ہی آپ اس میں یوز کریں گے وہ بھی سیم کونٹیٹی میں جائے گا جتنی آپ آٹا لیں گے اچھا اس کے علاوہ جائے گا اس میں دیسی گھی دیسی گھی آپ ایک پاؤ ہے یہ نہیں 400 گرام میں نے اس میں لیا ہے بیسی کے لیے یہ ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ ہے اچھا اس کے علاوہ اس میں اوپر گارنشین کے لیے جو اس میں ہم چیزیں ایڈ کریں گے وہ ہے پینٹ اور تل جو یہ دیکھیں میں نے اس کے لیے ڈال کی ہے اور آپ کو آباس بھی آ رہی ہے یہ ایک جیسی ہم اس میں لگیں گے اس کی ایسے آباس بھی آئے گی اور اچھا کلٹ بھی چینٹ کر جائے گا سترششن کی ایسے ترت alluded کلٹ بھی کلٹ پینٹ Sleep کلٹ بیش کلٹ بھی جیسی کلٹ بھی Recogn ست تہین ت DOT کلٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر اس کا براؤن ہو کی شکا ہے کافی حد تک اسی طرح آپ نے براؤن کرنا ہے اور السی ہمیشہ صاف ستری لینے اگر آپ گھنڈی لیں گے اس السی تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس کو صاف کرنے میں بنانے میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کلر بھی چینج ہو گیا پہلے کلر اور تھا السی کا کلر بھی چینج ہو گیا اور بوہتنے اپنے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سلسل آپ نے چمچ حلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ نیچے سے لگ گیا تو جل جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا traces میں آنا شکر ہو جائے گی اس لیے آپ نے اس کو بوہت زیادہ حیال رکھنا ہے کہ بار بار چمچ حلاتے رہیں گے جیسی اس کا کلر اس چینج ہو جائے گا کرنچی ہو جائے گی آپ نے اتار دینے اچھا اب ہم اچھا جی اب ہم ایسے کریں گے السی کے بھوننے کے بعد ہم آٹا جو ہے اپنے رکھا ہوا تھا وہ ہم بھون لیں گے اور آٹے کو بھی آپ نے اسی طرح ہی بھوننے جس طرح آپ نے السی کو بھوننے میں نے آٹے کو دیکھتے ہیں ڈال لی ہے اب ہم نے اس کو بھوننے اس کو بھی آپ نے بلکل لائٹ براؤن کرنا دیکھیں آپ کو ہلکا ہلکا سا نیچے لگتا ہو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا نیچے سے لگنا شروع ہو جاتا ہے اسی کو بس آپ نے اسی طرح ہمیں شلاتے رہنے جب آٹے کا کرل تھوڑا سا بھوننے اس میں سے سمیل آنا شروع ہو جائے آٹا ہلکا ہلکا سا بھون ہو جائے بس آپ نے اتار دینا زیادہ نہیں اس کو کرنا تھوڑا سا بس کلر چیز کرنا ہے دیکھیں آٹا ہمارا ریڈی ہو گیا کلر تھوڑا سا چیز ہو گیا یہ ہم نے نکال لیا دوبارہ باؤل میں ایک لیٹر پانی ایک لیٹر پانی میں ایک کلو گھٹ جائے گا اور ہم اس کی چارش منا لیں جی یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی اور گھٹ ڈال دیا ہے آپ اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں جیسے یہ پانی یہ بلکل جب گھٹ ڈیزول ہو جائے گا بانی میں پھر آہستہ سے تھوڑی سی آگ تیز کر کے ہم اس کی چارش بنا لیں گے یہ دیکھیں آپ یہ وائل ہونا شروع ہو گیا ہے کافی زیادہ اس کا اوپر سے جو کچھرا تھا وہ میں نے اس کو چھان لیا اس کو اسی طرح پکاتے رہنے جب تک اس میں ایک تار نہیں بن جاتی جیسے ہم چارش بناتے ہیں یہ آپ نے اوپر سے اتارتے جانا ہے یہ سائیڈوں پہ یہ دیکھیں کافی زیادہ اس کی جیسے جتنی دیر میں یہ چارش ہماری ریڈی ہوتی ہے ہم ساتھ میں دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ السی جو ہے وہ ہم پیس لیتے ہیں السی کو پیس لینے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہم نے جو بھون لی تھی اس کو ہم ڈالیں گے ستبھی میں گرائنڈر کی اور اسے پیس لیں گے بس اس کو اتنا ہی پیسنا ہے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ آپ کی پیسنے کے دور تو بہت باری اس طرح سے ہم نے اس کو پیس لی ہے اتنا اس سے زیادہ باری نہیں کرنا ہرکہ ہرکہ جیسے لیت کا دانہ ہوتا ہے ویسے ہم نے اس کو پیسنا ہے چار ہماری پکے بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس میں ایک تار سی جب بھن جائے تو آپ نے بس اس کو اتار لیں اب یہ جو ہمارے پاس آٹا تھا اس میں ہم یہ پیسی ہوئی پکے بھی ملائی تھی گرکی چارج کو ہم اس پر مکس کریں گے اسی طرح آپ نے ساری ڈال دینی ہے ایسا اس طرح مکس کر کے آپ ڈالتے جائیں یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ مکس ہو گئے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے اس طرح مکس کر لیے اور ان کے آپ نے چھوٹ چھوٹے بال بنا لیے اسی طرح آپ نے ساری کا بال بناتے جانے ہیں جی تو کیسی لگی آپ سب لوگوں کو آج کی یہ ریسپی ارسی کے لڈو مجھے لگتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائی کریے گا ساری کیوں کے لیے بہت ہی اچھی سوگات ہے چائے کے ساتھ یا پھر دودھ کے ساتھ بہت ہی مزید لگتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک زم دیجئے گا اللہ حافظ